بے سہارا پردیسیوں کو پیکنڈ ڈراؤپ مل گئی مفت رہائش کے بعد پناہ گاہ تک جانے کے لیے مفت سفر کی بھی سہولت مویسر وزیراعظم کے ہدایت پر ظلہ انتظامیہ نے فری ٹرانسپورٹ سروس مطارف کروا دی لاری اڈا داتا دربار ٹھوکر نیاز بیک شیلٹر ہوم جانے والوں کو فری ٹرانسپورٹ ملے گی ڈی سی لہور سالیہ صحیح کہتی ہے پناہ گاہو کے لیے ٹرانسپورٹ سروس شام چھ بجے سے سات بجے تک فراہم کی جائے گی آمدن سے زائد اساسے سافپانی کمپنی کرپشن کیس ہمزہ شہباز نیب میں پیش ایک گھنٹہ نیب اکام کے سوالات کے جوابات دیئے لیگی متوالوں کے جانب سے گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور بولے جالی احتساب سے انتقام کی بھوا رہی ہے نیازی صاحب آپ بھی میسٹر کھلین نہیں آشکانہ سکینڈل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ سیکیورٹی اداروں کے لیے تین تیس سے زائد ہیوی گاڑیاں قریبنے پر انکوائری شروع نیب کو فواد حسن فواد سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لیگی ایم ایلے افزل کھوکر کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور چانتیس مرلہ ایراسی پر قبضے سے متعلق کیس میں گرفتار ایم ایلے افزل کھوکر مارڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش افزل کھوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوس کرینوں ہتوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر مسمار عملے نے مرکزی گیٹ بھیو کھاٹ دیا مزدور ال ڈی اے کی ارازی صاف کرنے میں مصروف پیلس سے گندم کی بوریاں علماریاں اور دیگر سامان اٹھا لیا گیا خونی کھیل نامنظور بسند منانے کا فیصلہ نہیں ہوا صرف تجویز ہے پنجاب حکومت کا ہائی کوٹ میں جواب بسند منانے کے قلاف توہین عطالت کی درخواست پر فیاس الحسن چوہان چیپ سیکیٹری اور آئی جی کو نوٹیس جاری آئندہ سامات پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا گیا درخواست گزار کی عطالت سے پنجاب حکومت کو بسند کی جازت دینے سے رکنے کی استعداد پنجاب حکومت کے بسند کے اعلان کے قلاف شہری صرافہ احتجاد سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مظاہرہ پنجاب حکومت فیصلہ واپس لے مظاہرین کا مطالبہ نواز شریف کا کورٹ لکپت جیل میں دوسرا روز سرویسیز اسپتاہ کی میڈیکل ٹیم نے نواز شریف کا طب بھی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شوگر کی ٹیسٹ بھی کیے گئے ڈاکٹروں کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدیات جاری رکھنے کی ادائیت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی اندیا نواز شریف کو جیل میں قیدی نمبر چار چار سات سپر الارڈ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نواز شریف کی جمعہ رات کے روز صرف پہلے کانہ سے ملاقات کرانے کا فیصلہ ریلوے خستارے سے متعلق کیس خاجہ سادرپیک نے آرڈٹ پیرا کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن یا بیضابطی نہیں ہے وکیل لاسز ہوئے ہیں نا چیف جسٹس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے اکیس ملین روپے خود پینشن کی مد میں دیئے اب تو شاباش دیں سادرپیک کا چیف جسٹس سے مقابلہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس صحافی کے سوال پر خاجہ سادھ بولے احتساب کے نام پر نون لیگ ٹارگٹ ہے میرے ساتھ نیپ کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیپ کے قانون پر اعتراض ہے زلفی بخاری کو وزیر مملکت کے عہدے پر کام سے روک دیا گیا وزیر آزم کے معاونے خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت زلفی بخاری پر دوہری شہریت کا فیصلہ لاغو نہیں ہوتا جسٹس اعزاز الاحسن وزیر مملکت کا سٹیٹس نہیں ہے زلفی بخاری کی وجہ سے بریٹش ایرویز پاکستان آئی اعتزاز احسن اچھا یہ ہوتا ہے پیٹ آئی اے کو بہتر بناتے چیف جاسٹس کے ریمارکس سواب دیدی اختیارات کا مطلب یہ نہیں کہ وزیر آزم جس طرح مرضی کام کرے چیف جاسٹس ساکب نسا عدالت نے زلفی بخاری کو ناہل کرنے کی درقواس مسترد کر دی شاکباش ٹریفک پولیس گورنہ پنجاب کا لاہور میں ٹریفک حادثات میں کمی پر اظہار اتمنان ہلمٹ کی پابندی یقینی بنانے پر سی ٹیو لیاقت علی ملک کی کاوشوں کو سراہا گورنہ چوہدری سرور سے سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان اور محسن لگاری کی ملاقات گورنہ کا کہنا ہے کہ محذب قوم بننے کے راستے پر گامزند ہیں وینٹی لیٹرز کو مزاق سمجھا ہوا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بغیر اسپتال چل سکتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جاسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشد پر اظہار برہمی وینٹی لیٹر کی قریداری سے متعلق سمری وزیر آلہ کے پاس پڑی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا جواب وزیر آلہ کو بلاتے ہیں یہاں بٹھا کر سمری منظور کراتے ہیں چیف جاسٹس کے ریمارکس دو سو اناسی وینٹی لیٹرز کو منگوانے کے لیے چار ماہ کی محلت انتیس دسمبر کو پے کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو وزیر آلہ پنجاب اسمان بزدار سے ڈاکٹرز کے وفد کی ملاقات مسائل حل کرنے کی اکی اندہانی وزیر آلہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کو علاج مالجے کا حق دینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے فواد چودری کی افزل چیما کو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں شامل کرنے کی سفارش بورڈ آف انویسٹمنٹ میں سیاسی میمبر نہیں بنا سکتے بیرکریسی کا اعتراض افزل چیما کی سفارش اس لیے کی کہ وہ بیرون ملک سے سرمایہ کاری لاسکتا ہے فواد چودری نے سبائی وزیر کو خط لکھنے کی تصدیق کر دی انویسٹگیشن کے بغیر نیپ کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے خلاف درخواست آئی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی فائل چیف جسٹس کو ارسال آرٹیکل دس کے تحت کسی بھی ملزم کو دوران تفتیش گرفتار نہیں کیا جا سکتا درخواست گزار پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کے افسران سے اضافی تنخواہیں واپس لینے کے فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواست سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت اور ڈی جی نیپ سے 29 دسمبر کو وضاحت طلب کر لی پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کمپریوں کی تعریف میں نہیں آتی درخواست گزار پنجاب پولیس کو اسلام آباد پولیس کی وردی پہنانے پر غور آئی جی پنجاب امجد جعویز دلیمی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کالی یونیفارم کی بجائے اسلام آباد پولیس والی وردی پہنا دی جائے تھانوں میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں پولیس کی بہتری کے لیے نئے قوانین بنانے کا ٹاسک ڈی آئی جی ڈسپلن کو سام دیا شہید بینزیر بھٹو کی کل گیارمی برسی لاہور سے بھی گڑی خدا بخش کے لیے کافل روانہ عزیز الرحمان چند کی قیادت میں جیالے جعفر ایکسپریس کے ذریعے روانہ ہو گئے جیالوں کی جانب سے بھٹو کے حق میں نارے بازی این ایف کی ائرپورٹ پر کاروائی منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی لاکھ روپے مالیت کی ہیروین برامر بھارت نے دو پاکستانیوں کو رہا کر دیا بھارتی حکام نے کراچی کے رہائشی عمران بارسی اور مینگورا کے عبداللہ شاہ کو واقع بارڈر پر حکام کے حوالے کیا عمران بارسی کو دس سال اور عبداللہ شاہ کو چھے ماہ بعد رہائی ملی جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں عظیم شاعر ملی نیازی کی آج باروی برسی عدب کے لیے گرا قدر خدمات سر انجام دینے والے شاعر کو خراج عقیدت پیش ڈیو بکو پھیل گئی بات شناسائی تھی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی تھی کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح کسی کا بند کے رہنا کمال ہوتا ہے خوشبووں محبت اور شاعرہ پروین شاکر کی شاعری آج بھی زندہ مدہوں سے بچھے چوبیس سال بھی موسیقی